ہیلو اسلام علیکم میں ہوں بختارن محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز تاظرین آج سے کچھ دن پہلے پاکستان میں موجود افغان سفارتکار نجیب اللہ علی خیل کی چھبیس سالہ بیٹی سلسلہ علی خیل اسلامبال میں کچھ گھنٹوں کے لیے گم ہو جاتی ہے جس بات کو جواز بنا کر ہندوستانی میڈیا خوب واویلا کرتا ہے کہ پاکستان میں افغان سفارتکار کی بیٹی کو اغوا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا بات یہی تک محدود رہتی تو ٹھیک تھا مگر ہندوستان کے مسلسل دباؤ میں اگر اخوان حکومت پاکستان سے اپنے سفارتی عملہ بھی واپس بلا لیتی ہے the afghan government has called back its ambassador to pakistan along with other diplomats afghanistan's ministry of foreign affairs has said that these diplomats have been called back for consultations quote unquote the government of afghanistan has made it clear that the diplomats will remain in the country until security is guaranteed by islamabad for its diplomats and staff members پاکستان ہائیبریڈ وارفیر کا نشانہ بنا ہوا ہے انفرمیشن وارفیر کی ایک پورا جال ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے یہ موقع بنا لیا جاتا ہے ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب ہندوستان اپنے دہشت گردوں سمیت کندھار سے فرار ہو چکا ہے جبکہ طالبان اور اکوان حکومت کے مذاکرات دوہا میں جاری ہیں اور مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں ہندوستان کا اکوانستان میں دہشت گردانہ مستقبل نہایت تاریخ ہے اس وقت پورا ہندوستانی میڈیا بھنگڑے ڈال رہا ہے کہ پاکستان میں اکوان سفارتکار کی بیٹی اگوا ہو گئی اور اکوانستان نے پاکستان سے اپنا عملہ واپس پھولا لیا پاکستان میں افغانستان کے راجدود کی جس بیٹی کو اگوا کیا گیا تھا اس کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے میڈیکل رپورٹ کے مطابق لڑکی کے ساتھ بربرتہ کی گئی لڑکی کو کل اسلام آباد میں اس وقت اگوا کیا گیا جب وہ اپنے گھر لوٹ رہی تھی ناظرین میں ہندوستانی میڈیا کو کچھ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ سفارتکاروں اور ان کے خاندانوں پر حملہ کرنا ہندوستانی دیفنس منسٹری کی کتنی پرانی عادت ہے یگست 1991 کا سال تھا جب رومانیا میں ہندوستانی سفارتکار جولیا فرانسس روبرو پر ہندوستانی خوفی ایجنسی رو قاتلانہ حملہ کرواتی ہے جولیا فرانسس روبرو سابقا انڈین پولیس آفیسر تھا اور اس کے ذریعے ہندوستانی خوفی ایجنسی نے بے شمار سکھوں کے ہندوستان میں ٹارگٹ کلنگ کروائی تھی یعنی کہ یہ بات ناظرین کے سمجھنے کی ہے کہ جولیا فرانسس روبرو سکھوں کے خلاف ہندوستانی جنگی جرائن کا ایک زندہ گواہ تھا لہٰذا روبرو کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا جولیا فرانسس روبرو کو راستے سے ہٹانے کی پہلی کوشش 3 اکتوبر 1986 میں ہوئی جب جلندر کی پولیس ہیڈکوارٹر پر چھے آدمی دھاوا بول دیتے ہیں لیکن اس قاتلانہ حملے میں جولیا فرانسس روبرو بچ جاتا ہے جبکہ ہندوستانی حکومت یا الزام سکھوں پر لگا دیتی ہے جبکہ سوال یہ ہے کہ بلفرض جولیا فرانسس روبرو کو اگر سکھوں نے ہی قتل کرنا تھا تو وہ اس کے پولیس ہیڈکوارٹر میں گھس کر مارنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں سکھوں کے لئے اس کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے جب وہ ہیڈکوارٹر سے باہر ہوتا کیونکہ پولیس ہیڈکوارٹر میں گھس کر کسی پولیس آفیسر کو مارنے کی کوشش کرنا سرسر بے وکوفی ہے اور ایسی بے وکوفی یا ایسی جورت پورے ہندوستان میں ہندوستانی خوفی ایجنسی رو کے سوائے کوئی نہیں کر سکتا خیت وہ گزرتا رہا اور جولیا فرانسس روبرو ہندوستانی سفارتکار بن کر رومینیا میں تائنات ہوا تب ہندوستانی رو جولیا فرانسس روبرو پر رومانیا میں دوسرا قاتلان حملہ کرواتی ہے اور پھر خدا کی قدرت کے یہ حملہ بھی ناکام ثابت ہوتا ہے ہندوستانی خوفی ایجنسی نے جولیا فرانسس روبرو کو مارنے کیلئے رو کے ڈیپٹی ڈیریکٹر راکیش کمار کی قیادت میں چار لوگوں کی تین تردیب دی لیکن رومانیا میں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا سوچا گیا تھا راکیش کمار کو رومانیا کی پولیس کمانڈو موقع پر گولی مار دیتی ہے جبکہ دیگر دو لوگ زخمی حالت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جبکہ چوتھا قاتل جو کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بارے میں رومانیا کی پولیس نے پتہ لگایا کہ اس کا اصل نام ڈیپٹی ڈیریکٹر راجش دیسائی تھا جبکہ رومانیا میں وہ سندیب سنگھ کے جالی پاسپورٹ پر داخل ہوا تھا جولیا فرانسس روبیرو اس قاتل آنا حملے میں بچ جاتا ہے لیکن ہندوستانی کفی ایجنسی رو کے لیے رومانیا میں گرفتار اس کے اوفیشل لوگ ایک مصیبت بن جاتے ہیں ہندوستانی حکومت رومانیا پر دباؤ ڈالنا شروع کرتی ہے کہ جولیا فرانسس روبیرو پر حملہ کروانے والے ہندوستانی شہریوں کو ہندوستان کے حوالے کیا جائے جبکہ رومانیا کی حکومت کو پہلے ہی دال میں کچھ کالا لگ رہا ہوتا ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہے اب ہندوستانی حکومت اپنا اگلا گھناونا کھیل کھیلتی ہے رومانیا کی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے رومانیا کے سفیر کو نیو دیلی سے اغواہ کر لیا جاتا ہے آج ہندوستانی میڈیا جو افغان سفارتکار کی بیٹی کے اسلام بات سے گم ہونے پر بہت وعویلہ کر رہا ہے کیا یہ ہندوستانی میڈیا بھول گیا جب ان کی حکومت نے نیو دیلی سے رومانیا کے سفارتکار کو اغواہ کر لیا تھا جی ہاں یہ 10 اکٹوبر 1991 کر رہے تھا جب ہندوستانی حکومت کے مسلسل دباؤ کے باوجود رومانیا کے حکومت بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے آفیسر کو ہندوستانی حکومت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو رومانیا کے ایمباسیڈر ٹو انڈیا لیوی رادو کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اور الزام سکھوں پر لگا دیا جاتا ہے ناظرین صرف سوچئے کتنے مزائکہ کے اس بات ہے کہ رومانیا میں ہندوستانی سفارتکار پر حملہ ہوتا ہے تو الزام سکھوں پر نیو دیلی میں رومانیا کے سفارتکار اغواہ ہوتا ہے تو الزام سکھوں پر مطلب کیا ہندوستانی حکومت نے دنیا کو اتنا ہی بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا اور ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں 1984 سے لے کر 1991 تک ہندوستان دنیا کا باہت ملک تھا جس سفارتکاروں کے اغواہ اور قتل میں ملاوث تھا 3 فیروری 1984 کو برمینگم میں رویندر مہتا نامی ہندوستانی سفارتکار پرستہ طریقے سے مارا جاتا ہے اور اس کے قتل کا الزام ہندوستانی حکومت جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ کے دن میں ڈال دیتی ہے جبکہ یہ بھی سوال اٹھے کہ رویندر مہتا کب کہاں جاتا ہے یہ بات جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ کو کیسے پتا چلی اور جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ نے کسی ہندوستانی اوفیچل کو مارنا ہی ہے تو وہ کشمیر یا دیلی میں کیوں نہیں مارے گا وہ کیوں یوکے میں کسی بھارتی سفارتکار کو مار کر اور الٹا بیندر فامی طور پر اپنے کشمیر کارڈ کے لیے مشکلات پیدا کریں حقیقت یہ تھی کہ رویندر مہتا کو ہندوستانی کفیہ ایجنسی روہ نے صرف اس لیے قتل کروایا کیونکہ روہ کو ایسی خبر ملی تھی کہ رویندر مہتا کشمیر میں ہندوستانی مجالیم کے خلاف کچھ اہم ثبوت کفیہ طور پر عالمی نیجے کے حوالے کرنے مانا ہے خیر ہندوستانی حکومت کی درشتگردی کی کہانی تو اتنی طریقل ہے کہ اس پر کتاب لکھے جا سکتے ہیں لیکن فیلحال میں ایسے موقع پر ہندوستانی حکومت کو یہی کہوں گی کہ آپ پاک اخوان تعلقات میں زیادہ ٹانگ مت اڑائیں اگر میں نے مزید ایسے کرتو دنیا کو بتانے شروع کر دیئے تو پھر آپ کچھ کہنے سننے کی قابل نہیں رہیں گے